موسیقی 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 آج جو لوگ چنتہ کر رہے ہیں آج کی ڈیماغریفی کو لے کر کہ رہی یہ آگئے بنگلہ دیشی گسپیٹھے آگئے ووٹر بن گئے آدھار کارڈ بن گیا ان کو دوسری سویدھائیں مل گئیں یہ کچھ نہیں ہے جو اگلے پانچ سال میں ہونے والا ہے کیونکہ اب منتہ بنیج جی نرنکش ہو گئی ہے نربیق ہو گئی ہے نربیق ہونا اچھا اچھی بات ہوتی ہے لیکن اگر قانون کا ڈر ختم ہو جائے سمبیدھان کا ڈر ختم ہو جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے تو کیندر کے پاس وکلپ کیا ہے کیندر کے پاس وکلپ ہے ان کو چیتاونی دینے کا کیندر کے پاس وکلپ ہے راشپرتی شاشل لگانے کا لیکن کیندر کے روائیے سے ابھی تک یہ لگتا نہیں کہ کیندر سرکار ایسا کچھ کرنے جا رہی ہے ان کے جو ریٹائیڈ ابھی چیف سیکٹری ہیں ان کے ماملے کو لے کر جس طرح سے کیندر اور راجی سرکار میں ٹھنی ممتاب انرجی نے کیندر سرکار کی ایک نہیں سنی اور وہ اپنی اپنی منمرضی جس طرح سے چلا رہی ہیں جس طرح کا وہ نیرٹیو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ سب ایک بڑے خطرے کا سنکیت ہے میں یہ نہیں مانتا کہ کیندر سرکار ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہے اور کچھ نہیں کر رہی ہے یا کچھ نہیں کرے گی نشچت روپ سے کوئی یوجنا ہوگی کچھ کرنے کی تیاری ہوگی لیکن وہ کیا ہے لوگوں کو پتا نہیں جو لوگ وہاں اس پرستیتی سے گزر رہے ہیں جن کے گھر کے لوگ مارے گئے ہیں جو پلائین کو مجبور ہوئے ہیں جن کے پریوار میں بہن بیٹیوں کے ساتھ دربیوار ہوا ہے جن کے گھر جلائے گئے ہیں ان کی دشاہ ان کو آشواشن ان کو کیسے بھارت کا سنبیدھان یہ آشواشت کر سکتا ہے ان کے جو سنبیدھانی کا دکار ہے اس کی رکشہ کی جائے گی ان کو سرکشہ ملے گی اگر راج سرکار جو لوگوں کی سرکشہ کے لیے ذمہ دار ہے وہی انہیں اسرکشت بنائے تو وہ کس کے پاس جائے بھارتی سنبیدھان میں اس کی اس طرح کی کوئی بیوستہ نہیں یہ کلپنا نہیں کی گئی تھی کہ راج سرکار چنی ہوئی سرکار بڑے محمد سے چن کر آئی ہوئی سرکار وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف ہو جائے گی اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی پوچھے گا راجنیتک دل کوئی دوسرا غیر راجنیتک سنگٹن عدالت پوچھے گی تو آنکھ بند کر لیں گے یہ کچھ نہیں ہو رہا ہے عدالت نے کیلکٹا ہائی کورٹ نے مان لیا ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے اور جو ہو رہا ہے وہ اچھی استحتی نہیں ہے وہ کسی بھی جنتانترک دیش میں نہیں ہونا چاہیے چنی ہوئی سرکار کے دور میں نہیں ہونا چاہیے لیکن سب کچھ ہو رہا ہے تو حل کیا ہے پششیب منگال کا لوگ ترہ ترہ کے سجاؤں دے رہے ہیں ایک چچہ آج کل یہ بھی چلنے لگی ہے کہ پششیب منگال کو دو راجیوں میں باٹ دیا جائے بات یہ نہیں کہ دو راجیوں میں باٹ دیا جائے کہ تین راجیوں میں باٹ دیا جائے تین سو چھپن لگا دیا جائے راشپتی شاشن لگا دیا جائے یہ سب معاملہ نہیں ہے تو بات ہے پربیتی کی سوچ کی جس طرح کی راجنیتی سوچ ہے کہ دیش کا کیا ہوگا دیش کی ڈیموگریفی پر کیا اثر پڑے گا ان قدموں کا جو پششیب منگال کی سرکار اٹھا رہی ہے جس طرح سے سیما پار سے گرس پیٹ کو پلی چھوٹ دی جا رہی ہے جس طرح سے وہاں کے لوگوں کو جو ترمول کانگریس کے سمرتک نہیں ہے ان کے خلاف اتیچار ہو رہا ہے اس سب کا کیا اثر ہوگا اس سے مونتاب انرجی کو کوئی مطلب نہیں ہے اور مشکل یہ ہے کہ جو لوگ ذرا سی چھوٹی سی گھٹنا پر دیش اور ویدیش تک جو ہے اللہ ہنگامہ کرتے ہیں مدہ اٹھاتے ہیں وہ آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کان میں تیل ڈال کر پڑے ہوئے ہیں ان کو یہ سب نظر نہیں آ رہا ہے جو پششیب منگال میں ہو رہا ہے تو پششیب منگال کے لیے کینڈر سرکار کیا کرے گی اس کا پورے دیش کو بڑی بے سبری سے انتظار ہے کہ کینڈر کا اگلا قدم کیا ہوگا اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے گا کیا استحتی کو اسی طرح سے بگڑنے دیا جائے گا یہ سارے سوال ہیں جو عام لوگوں کے مند میں اٹھ رہے ہیں اور اس کا لوگ اب جواب چاہتے ہیں ایک بات پنجاب کی بات کرتے ہیں پنجاب میں استحتی آپ یہ سمجھئے کہ کسان آندولن کے قارب کسان آندولن کو آپ کسانوں سے جوڑ کر مد دیکھئے میں شروع سے کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا تھا آڑتیوں کا آندولن ہے ان آڑتیوں کے بھی پیچھے جو تاکتے ہیں وہ دراصل الگاہ وادی تاکتے ہیں ان کو باہر سے پیسہ مل رہا ہے اس کی فنڈنگ ہو رہی ہے یہ ساری جو اتنا لمبے سمیہ تک کسان آندولن چل رہا ہے اور سرکار کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے دلی کے بارڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں کسانوں کے نام پر جو لوگ دراصل ان کی منشا یہ ہے کہ کسی طرح کچھ ایسا ہو کہ سرکار گولی چلوائے جو 26 جنوری کو لال کلے پر اور دلی میں ہوا وہ اسی کوشش کا حصہ تھا کہ ایک بار سرکار گولی چلوائے سرکار گولی چلوائے گی جس دن اس دن یہ آندولن کسانوں کے آندولن کی بجائے سکھوں کا آندولن بنا دیا جائے گا یہ کہا جائے گا کہ سکھوں کے خلاف اتیچار ہو رہا ہے تو اسی کے دشک میں جو جو بھنڈرہ والے کے سمیہ ہوا تھا اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش ہوگی اس میں راشتری انتر راشتری کئی ساجشیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں اس بات کو سرکار سمجھ رہی ہے یہی کارن ہے کہ ابھی تک سرکار نے بارڈر پر بیٹھے لوگوں کو جبرن ہٹانے کی کوشش نہیں کی لیکن وہاں راجنیتی میں جو ہو رہا ہے دیکھیں کانگریس کی وہاں سرکار ہے اور کانگریس کی سرکار کو کانگریس ہی آزتھر کر رہی ہے کیپٹن امریندر سنگھ کے خلاف جس طرح سے ابھیان چل رہا ہے ان کے خلاف مورشہ کھلنے والے نوجود سنگھ سدھو کو جس طرح کا پرشرہ اور اور سمرتن مل رہا ہے کانگریس ہائی کمان کیوں سے پوری پارٹی ایسا لگ رہا ہے کہ کیپٹن امریندر سنگھ کانگریس کے نہیں کسی دوسری پارٹی کے نتام اس کے موکے منتری کو اس طرح سے ان کے خلاف ابھیان چل رہا ہے ان کے خلاف جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں آپ دیکھئے کہ اتنے لمبے سمیں سے یہ سب چل رہا ہے ابھی تک کیپٹن امریندر سنگھ کو سونیا گاندھی جو کاریکاری ادھیاکش ہیں پارٹی کی اور راہول گاندھی جو پورو ادھیاکش ہیں ان سے ملنے کا سمیں نہیں ملا ہے اسنتوشتوں کو سمیں مل رہا ہے پنجاب کی ستھی یہ ہے کہ اکالی دل سے آج بھی ناراضگی لوگوں کی بنی ہوئی ہے مجیٹھیا اور سبیر بادل یہ دو لال کپڑے ہیں پنجاب کے لوگوں کے لیے جیسے جیسے سان کو لال کپڑا دکھا دیا جائے تو بڑک جاتا ہے وہ ایسے لوگ بڑکتے ہیں ان دو لوگوں کو دیکھ کر تو ان کی ستھی سدھرنے نہیں جا رہی ہے خطرناک بات یہ ہے کہ اگر گلتی سے اسی وجہ سے عام آدمی پارٹی ستہ میں آگئی پنجاب میں تو آپ سمجھ لیجئے جو آج بنگال میں آپ دیکھ رہے ہیں اس سے برا حال پنجاب میں ہوگا کیونکہ یہ پارٹی ایسی ہے اپنے راجنیتک فائدے کے لیے کسی حد تک جا سکتی پچھلے چناؤں میں بھی آپ دیکھا ایسے تطویوں کے ساتھ میل جول ان کا سمرتن اس سے کوئی گریز نہیں تھا کیپٹن امرندر سنگھ کی نیتیوں سے ان کی راجنیتی سے ان کے وقتیگت آچار ویوہار سے آپ ناراض ہو سکتے ہیں سنتشت ہو سکتے ہیں لیکن ایک ماملے میں آپ بالکل نشچت رہ سکتے ہیں کی کیپٹن امرندر سنگھ کبھی ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو دیش ہد کے خلاف ہو ان کی دیش بھکتی پر سوال نہیں کھایا جا سکتا ہے تو اس بات کو کانگریس پارٹی سویکار کرنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ آگ سے کھیل رہی ہے پنجاب میں اگر حالات بگڑے دونوں راجے سیما برتی راجے ہیں پشم بنگال کی سیما بنگلہ دش سے لگتی ہے اور پنجاب کی سیما آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان سے لگتی ہے پاکستان کے ہر کوشش ہر سمبھو پریاس ہے کہ کسی طرح سے پنجاب میں محول بگڑے اس کے لیے وہ جو کچھ کر سکتا ہے سب کچھ کر رہا ہے اس کے باوجود عجیب حال ہے کہ یہ پارٹیاں راجنیتی دل سمجھنے کو تیار نہیں آپ نے یہ دیکھا کہ پشم بنگال میں چناؤ کے بعد جو ٹی ایم سی کے سمرتک تھے ان کے ساتھ کیا ہوا اور یہ آج آپ لکھ لیجئے یہ چناؤ سے پہلے پنجاب میں ہوگا پنجاب میں بی جے پی سہیت کئی چھوٹے دلوں کو ان کے امیدواروں کو اپنا نومنیشن بھی فائل نہیں کرنے دیا جائے گا اور یہ سب ہوگا کسان اندولن کے نام پر یہ سرکار بی جے پی کا کوئی سٹیک نہیں ہے پنجاب میں لیکن یہ اچھی بات ہونے کی بجائے گری بات ہے بی جے پی جو پنجاب میں خاموش ہے وہ اسی لیے کہ اس کا تو کوئی راجنیتک نقصان ہونے والا نہیں ہے اس کا کوئی سٹیک نہیں ہے پہلے جو سیٹیں آتی تھیں اس سے ہو سکتا کم ہو جائیں گی تو نہیں بھی آئیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا سرکار تو ان کی بندے نہیں جا رہی ہے یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے یہ سوچ دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہے جو کانگریس پارٹی کر رہی ہے جس طرح سے بی جے پی خاموش ہے اس پر اس کو دیکھتے ہوئے اور جو بھومی کا اکالی دل نبھا رہا ہے ان تینوں پارٹیوں کو میں مانتا ہوں کہ جو موجودہ اسثتی ہے اس میں اگر گراوٹ آتی ہے اس میں اگر بدلاؤ آتا ہے بری اسثتی کی ہو جاتا ہے تو یہ ذمہ دار ہوں گی اور یہ تینوں پارٹیاں مل کر عام آدمی پارٹی کو اوسر دے رہے ہیں دیکھیں دلی میں آپ نے عام آدمی پارٹی کو دیکھا ہے پنجاب کے چناؤں میں دیکھا ہے جس طرح کے اسثتی ہے لوگوں نے میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں میرا عام آدمی پارٹی سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے کوئی راگ دویش نہیں ہے پنجاب کے لوگوں نے جس طرح کا محول 2017 میں تھا لگ بگ لگ رہا تھا کہ عام آدمی پارٹی کو ستہ سونپنے کو تیار ہے لیکن انہی تطووں سے جو خالستانی یا خالستان سمرتک ہیں ان کے ساتھ ان کا میل جول دیکھ کر پنجاب کے لوگوں نے پورے جور شور سے کانگریس پارٹی کو جتایا کیپٹین امریندر سنگھ کو دو تیہائی بہمت دیا تو پنجاب کی عام جنتہ عام مدداتہ جو بات سمجھ رہا ہے وہ راجنیتی دل نہیں سمجھ رہے اور اگر اب بھی نہیں سمجھیں گے نہیں چیتیں گے تو اس کا بہت بڑا خامیازہ مغتنا پڑے گا پنجاب اور بنگال دونوں میں یہ آستھرتہ دیش کی ایکتہ اور اکھنڈتہ کے لئے خطرہ ہے اس کو روکنے کے لئے جو بھی کرنا ہو کیا جانا چاہیے جو بھی سمجھ دانی قدم اٹھانا ہو اٹھایا جانا چاہیے سمجھ دان میں سنشوڈن کرنے کی ضرورت ہو کوئی نیا پرابدان لانے کی ضرورت ہو تو بھی کیا جانا چاہیے ورنہ استحتیان خراب ہوں گی کوئی صدھار کی امید مت کیجئے جب تک کوئی بڑا ایکشن نہیں ہوگا جب تک کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا جائے گا تب تک استحتیان نہیں بدلنے آج کے انکھ میں بس اتنا ہی اگلے انکھ میں پھر ملیں گے کسی نئے مددے کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے نمسکار آپ سے پھر امرود ہے یہ چینل دیکھئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب ضرور کیجئے نمسکار